السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آپ لوگ بخیر و آفیت سے ہوں گے ہمارے بہت سارے بھائی اور باہن پوچھتے ہیں کہ دوہزار چوبیس میں شبہ میراج کب ہے کتنی تاریخ کو ہے اور کس دین ہے آج کے اس ویڈیو میں میں اسی تعلق سے گفتگو کروں گا تو آپ لوگ اس ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا ریکویشٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب لائک و شیر اور کمنڈ کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ سب سے پہلے میرا ویڈیو آپ تک پہنچے اسی طرح سے میں آپ لوگوں کی خدمت کرتا رہوں کیونکہ ایسی ہی ویڈیو میں اس چینل میں لے کر آتے رہتا ہوں اگر فیس بک میں دیکھ رہے ہیں تو میرے فیس بک پیج کو فولو کر دیں لائک و شیر کر دیں تو آئیے شروع کرتے ہیں رجب اسلامی سال کا ساتھوہ مہنہ ہے اسی مہنہ میں شبے میراج ہوتی ہے دوہزار چوبیس میں رجب کا چاند بارہ جنوری دین جمعہ کو نکلے گا اور تیرہ جنوری دین سنیچر کو رجب کی ایک تاریخ ہوگی اور ساتھ فروری دین بودھ کو رجب کی چھبیس تاریخ ہوگی یعنی ساتھ فروری بودھ کا دین گزار کر جو رات آئے گی وہ شبے میراج کی رات ہوگی ناظرین یہ تاریخ جو میں نے بتائی ہے یہ تاریخ انتیس کے مہنہ کے حساب سے بتائی ہے کیونکہ اسلامی سال میں جو ہے مہنہ انتیس اور تیس کا ہوتے ہیں تو سنی جنتری میں انتیس کے حساب سے دیا ہے کہ ساتھ فروری کو رجب کی چھبیس تاریخ ہوگی اور ساتھ فروری بودھ کا دین گزار کر جو رات آئے گی وہیں سبے میراج کی رات ہوگی